الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بے شمار مشکت تکلیفوں کے اندر پیدا کیوئے اور ہم دہیں اپنا ماجرمہ کہ کئی سارا اس کا سبب ہیں جلی تنگی ہوئے ہیں تکلیف ہوئے ہیں پرشانی ہوئے ہیں جلی غم ہوئے ہیں خصوصاً انسان عربی میں اس میں دو لفظ ہیں ایک غم ہے اور ایک ہم ہے یعنی کچھ چیز اس طرح ہے کہ جلی چیز گزر گیا اس پر آدمی نہ پشتا ہو گیا کچھ آن لڑے چیز آنیں تو آن دہ جڑیاں آن ہیں انہوں پر انسان کی ٹینشن بن جائے انہ سارے چیز آنے کچھ اسباب ہیں تو کچھ آلوی ہیں کہ آخر کے آلے مختصر دو چار چیز سارا سامنا ہوں انشاءاللہ رکھوں گو سبت پہلی چیز دیا ہے کہ یہ پریشانی یا جڑی تکلیف یا غم ہم جڑی یہ آمیں کیوں پہلو سبب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے وَمَنَا عَرْبَاً ذِكْرِ فَإِنَّرْهُ مَعِشَةً وَنْكَا وہ آدمی کے جڑو مارا ذکر تو اللہ کیا میرا ذکر تو جس نے اراز کیو کہ اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کا شروع اس کی زندگی تنگ ہو جائے اور پھر وہ جس نے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ اٹھاڑا ہے وہ کہاں وہ اند ہوگا اٹھا ہے کانو ہوگا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہاں کہاں اللہ تعالی نے حشر تنی عمان اللہ اون دنیا میں دیکھوں تو اچھو خاصو دیکھوں تو دیکھوں تو اون ایتو کانو کیوں اللہ تبارک و تعالی نے کہاں تین جڑی میری نشانی ہے میرا قرآن ہے میرا ذکر ہے اس نے پلاہ شدہ تو کذاری کل یومت انسا آج تیرو بھی یہ اشرا ہے اومت انہیں پلاہ شدہوں میں ہمیں تو پلاہ شدہوں پہلو چیز جڑو ہمیشہ پہلی چیز جڑی ویب سبب اس کو وہ کیا ہے کہ اللہ کا ذکر تو آدمی عراض کر اللہ ذکر تو یہ ہے قرآن کریم چھوڑ دینا اس کے لئے اس نے نہیں پڑھنو اور اس کا پر عمل نہیں کرنو اسی طریقہ نماز تو عراض کرنو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑی سنت ہے انہوں کی سنت اس کو مطلب یہ ہے کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے اور انہوں نے تو عراض کرنو جڑو ہے انہوں نے تمام مکمات پریشانیاں مسائب کو ایک ذریعہ بنے اس سے طرح دوسروں سبب یہ ہے کہ بساوقات آدمی کوڑا کیونکہ فکر پریشانی ہویا کسی نہ پیسہ گی ہویا کسی نہ دولت کی ہویا کسی نہ اور مکان ہویا یہ سارے چیز ہیں لیکن یہ ناسو ہے کہ اس کوڑا اولاد بھی وہ ہے اس کوڑا بنگلہ بھی ہیں اس کوڑا دولت بھی ہے اس کوڑا گڑی بھی ہیں سارے چیز ہیں لیکن اولاد بھی اس وصفے پریشانی دا مسائب ہیں اس کو کیا حال ہے تو یہ پریشانی مطلب یہ ہے بساوقات شیطان مسلط ہو جائے اور شیطان مرنو ہے دنیا تو جانو ہے یہ چیز ہے وہ چیز ہے انسان کے وہاں انہیں وسوسوں شکار ہو جائے دنیا شیطان جسلہ وسوسا آدمی کا ذہن اندر سٹا ہے دنیا فیر آدمی اسے قالو اللہ تبارک فضلہ فرمایا قرآن میں وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِدِ اللَّهِ جسلہا شیطان کسی تیم میں تھارا دیلگا اندر کوئی وسوسوں یا کوئی برشانی یا غام احرام کو سٹا ہے اس سے تیم تاں فورا ایک سببیو بھی ہے کہ بہت سارا لوگ اپنا رشداراں اپنا پین پرماں اپنا عزیز قارب اونا تو کٹ گیا اللہ کے تنخائی زندگی اختیار کر لیں اور جلہ تنخائیب ہے دہ اس لئے شیطان انسان کے پر مسلط ہو جائے پھر شیطان جڑوا اس لئے ترہ ترہ کا غام دہ پرشانی دہ اونا ما دہ اس لئے جا کہ مجلس میں لئے انو بار لئے انو لوکہ نہ دیکھو اللہ ہی مخلوقات نہ دیکھو لوکہ نہ ملو گلو اٹھو بیسو خوش رہو اتنہ ہی اختیار کرنے یہ ضرورت نہیں کہ کلو آدمی بیس جائے لگہ دو کلو آدمی بیس جائے اور فارق بیس جائے کوئی کم نہ ویدہ پھر وہ شیطان وہ کاربان جائے اور شیطان ترہ ترہ کا اس میں بسا جڑا ہے انسان کے اندر جڑوا ہے وہ سٹ ہے اسے ترہ کچھ لوگ کے کریں پریشانیوں کے ہیں اس رہا ساتھی ہیں کہ ہم یوٹیوبر اسرائی چیز دیکھا جڑی حادثہ ہیں یا اسرائی در اس رہا ٹینشن ہو جائے کیوں دیکھیں اسرائی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین کوئی شادہ نہیں ہے اس میں سیر کرو اس میں تفریح کرو باغات دیکھو پانی دیکھو نیر دیکھو اور جڑا لوگ کشمیر ماہ ہیں سیر کرو تفریح کرو اللہ کے نعمت دیکھو کتنی بڑی نعمت ہیں اسرائی ٹینشن آنے جنہاں دین کمزور ہیں وہ آدھسات آلی چیز تکلیف دے چیز پریشانی آل چیز نہ دیکھو اسرائی چیز نہ کھاؤ کہ جڑی تکلیف کا باعث ہے جنہاں تکلیف ہے آل چیز کھاؤ فال فروٹ کھاؤ اچھی چیز کھاؤ ایسنی کہ وہ چیز جڑی سگرٹ ہیں بیڑی ہیں تم باکوں ہیں یہ غلط چیز شراب نوشی بات لوگ جڑا ہیں اینہ تکلیفاں پریشانی ہیں تم بچنوں سے کہے کریں کہ ذہن نا دل جڑو ذہن ختم ہو جائے شراب شراب کی طرف چلے جائیں کوئی موسیقی کی طرف چلے جائیں پھر بھی اللہ ہی طرف نہیں لوٹتا نہیں مسجد میں جا اس سے لیے رکھتا ہے مسجد میں جا دور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دعا کر اللہ تاری پریشانی تکلیف جڑی ہے وقت ہم دور کر آئے اسے لیے ایک بہت بڑو سبب ہے تکلیف پریشانی ہو جس کو جڑو حسد ہے ہم لوگ حسد کر رہاں کسی کی مال کسی نے مل جا کسی نے دولت مل جا کسی نے اولاد آ جا اس پر کوئی لوگ حسد کرنا شروع ہو جائیں کہ اس نے یا دولت کیوں مل گئی ہے یا سب تو بڑی بیماری ہے حسد جڑو کر رہا اس نے سب پہلا تکلیف جا اس نے سب پہلا تکلیف کر رہا جس نے سب پہلا کیے انسان نہ حسد جڑو ہے خود انسان نہ اندروں کھوکھ لوگ ختم کر رہا اب ارزائر اس کو دستی رہا حسد حسد سب پہلا جڑو آدمی نہ برباد کر رہا ہے اس کو جڑو ہے حسد ہے انہ پرشانیاں تکلیفیں جڑو ہے وہ بچنوں چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قسمت ہے جس لئے قارون اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دی تو لوگ کہیں اللہ کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی دولت جل غرق ہوئے اللہ شکر رہتے ہیں ہم بچا لیا سعادت جڑی ہے مال دولت کے اندر نہیں ہے سعادت جڑی ہے اللہ کا ذکر اللہ کا قرآن اور اس کے ذکر کے اندر ہے حسد حسد بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریمی فرمایا ام یحسدون الناس عالی ما آتاہم اللہ من فضلی لوگ اس چیز پر حسد کریں کہ جڑی اللہ نے اپنا فضل کا ذریعہ نہ کسے نہ دے شڑی ہے جائے اس کرنوں کسے نہ حسنی کرنوں چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ شرط بنا مانو چاہیے یہ بیچسنی کی جڑی حسد کو ذریعہ بنے اب اس کا علاج کے اندر بیشمار چیزیں کہ اس کو علاج کیا سبت پہلے چیز جا ہے کہ سبت پہلے چیز جا ہے سبت پہلے جڑو اللہ تعالیٰ تیرے شکر ہے کہتے ہیں انہاں غمان دے پریشانیہ تو جڑو ہے نجات دے شڑی ہیں انہاں غبانا لغفور انہاں شکور مارو رب جڑو ہے بڑو بخشش بخشن رب ہے اس طرح طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ جلے یہ لوگ جنت میں چلیں گے جنت میں جاغا پھر کا تکلیف پریشانی آرے انہاں تکلیف پریشانی آرے انہاں تکلیف پریشانی آرے دنیا جڑی ہے اس میں تکلیف پریشانی آرے انہاں جنت میں نہیں بند سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمنا دنیا میں تکلیف پریشانی نہ دے پھر ہمنا آخرت کی سرح یاد آئی پھر ہمنا جنت کی سرح یاد آئی پھر ہمنا آخرت کی منظر کی سرح یاد آئی اس کے لئے دنیا جڑی ہے یا تکلیف ہوں پریشانیہ وہ ذریع ہوئے اور اس پر جڑو ہے اللہ کو شکر ادا کرنو چاہیے صبر کرنے چاہیے اس پر دوسری چیز جڑی ہے بڑی چیز پر پرشانیت غمانت دنیا تکلیفاً تو نجات دینے وہ یوں ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لگا ہے ایمان اس کو مضبوط رنو چاہیے اللہ اچھا عمل کرے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا من عامل صالح من ذا کرن او انسا فلکن او سا تن طیب او نجزی انہم اجر احسن او نجزی انہم اجر اخریت میں اس کو بہتر بدلو اس کو دیا ایمان اس کو مضبور دولت یا انہ چیزانی طرف زیادہ وہ توجہ نہیں دیا اسے طرح دوسری ایک مسلم ایمان یہ جڑی دنیای پریشانی ہیں یا جڑی دنیای تکلیف ہیں یہ ایک وقتی چیز ہیں اس تو بات جڑی آن آلی زندگی اللہ تبارک و تعالی اس کو بدلو دیا ہو جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہو کہ عجبا لی امر المؤمن مؤمن کو ہر کم جڑو ہے وہ بہتر ہے ٹھیک ہے نہیں اگر اس نے تکلیف پوچھا عجبا لی امرہ کل خیر اس کو ہر کم بہتر ہی ہے اگر اس نے خوشی پوچھا ہے اگر اس نے خوشی پوچھا ہے اس نے خوشی پوچھا ہے اگر اس نے خوشی پوچھا ہے اور اس نے خوشی پوچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہو ما یصیبو المسلمو من نصب ولا وصب ولا همین ولا حزن ولا عزن ولا غم کہ کوئی مسلمان اس نے تھکاوڑ کوئی پرشانی کوئی غم کوئی حم کوئی حزن جڑوی اس نے پوچھا اللہ لیکن حتہ شوق آئی ہے یا کہ کوئی کنڈو انسان کے پیر کا جسم کے اندر کسی لگ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے اللہ کفر اللہ بھی کفر اللہ بیہا من خطا آیا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطا ماف کرے اس کرنے ہی نہ تکلیف ہیں ہی نہ پرشانی ہیں اور سبر کرنے چاہیے کیونکہ آخرت میں اس کو بہتر عجر ہے عارتن کی تکلیف ہے پر اللہ اس کو بہتر عجر دے اس سے طریقہ دنیا فانی ہے دنیا فانی ہے دنیا ختم ہونا لی ہے یا باقی رہنا لی نہیں ہے دنیا مومن مستقیت خانوں ہے اس میں تکلیف اس میں پریشانی ہیں یہ ساری چیز اس میں آمیں گے لیکن یہ چیز یاد رکھیں یہ تکلیف عادی ہیں آج میرا کارا کال تھارا پرسوں یہ ختم ہو جائیں اور یہ باقی رہنا لی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہا فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا جڑی تکلیف آدھا ہے یہ پریشانی آدھا ہے یہ ساری چیز جڑی ہیں یہ آتی جہاں آنا لی چیزیں ختم ہو جائیں گے ہمیشہ باقی نہیں رہے اور پھر ایک سبب اس کو یوں ہے کہ اس نہ دور کس رہا یا یہ غم پریشانی دور کس رہا دیں گا دعا نہ دعا سب تو ایم ذریعہ ایک مسلمان بستا ہے کہ وہ اس کو ایک اتھیار ہے اس دعا کا ذریعہ نہ جڑی ہیں تنگی تکلیف پریشانی غم جڑاں یہ دور ہو سکے کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب کہ میرا بندہ جلہ میں دعا کریں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةِ الدَّعْ کہ اللہ بہت رحیم ہے بہت کریم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دعا کرے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز منگ ہے اللہ اس کی آجت روائی کریں اس نے وہاں چیز دیں اس کی پرشانی و تکلیف ہیں اَمَّا يُجِيبُ الْمُطْبَرُ وَإِذَا دَعَا جیڑا کوئی پرشان آدمی ہے اُجِيبُ فریاد کرے اللہ نے اللہ اس کی فریاد سننے اس نے اس کو جواب دیں بس دعا کرے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دعایا کریں اللہ میرا سینہ نہ کھول دے میری تنگیہ تکلیف اور پرشانیہ نہ نہ دور کر دے ٹھیک ہے نہیں اور یہ دعا بہت اہم ہے اسی طریقہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سویرہ دعا کرے اللہ اُنی اعوذ بکر مِ الْحَمِّ وَالْحُزْنِ کہ اللہ اُجِدَ ہم میں یا حُزْن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری پناہ چاہوں دعا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ انسان نہ انہ تنگید ہے انہ تکلیف اور پرشانیہ تو آزاد کر سکے اس سے پر آخری سبب جدا ہوا توقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وَمَا يَتَوَكْحَلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ کہ جیڑو آدمی اللہ پر پروسو کر رہا اللہ اس نے کافی ہو جاؤ کافی ہو جاؤ دنیا میں کافی ہو جاؤ آخرت میں صحابت ایک جنگ اس سے لینے کیونکہ لوگ جمع مقابلہ میں اللہ تعالیٰ مارا اس سے کافی ہے یوں حسبون اللہ وہ جملہ تو جنہے حضرت عبراہیم علیہ السلام آگ ویجو بھی بچا لی ہونا موسیٰ علیہ السلام کے بچھا ہے پورا لشکر لگا تو فیروان ہو لیکن ایک دم جلہ سمندر گوڑا گیا حسبون اللہ اللہ کافی ہے سمندر کا رستہ رہنیہ یوں ایسو لفظ ہے جس لفظ کا اندر بہت تاثیر ہے حسبون اللہ وہ نعم الوکیر اللہ مارا اس سے کافی ہے اللہ کارساز ہے جس آدمی نے اللہ اور پروسوکار شڑے ہو وہ یعنی سوچتا ہوں من اقل کے انہلی ہے پرسوں کے انہلی ہے انہ تکلیف یہ پریشانی ہے دنیا عادی چیز ہے یہ دنیا ہی ساری چیز یہ چیز ختم انہلی ہے آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے بہت بڑا ثواب رکھے ہیں اس سے بہت بڑی نعمت رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا یہ فانی ہے یہ پریشانی ہے لیکن یہ پریشانی ختم کی طرف اللہ کا ذکر کرنا اللہ کی طرف توجہ ہونا اللہ کی قرآن کی تلاوت میں نیکی کرنا خوش رہنا بیشمار اور بھی اسباب ہیں کہ جڑا انسان تکلیفہ پریشانی ہے غمہ دور کرنگا ہے لیکن ایک بات ظاہر بات ہے یہ دنیا ہے دنیا جنت ہے نہیں انہوں نے عام لوگ یہاں سوچیں کہ دنیا میں ہمنا کچھ نہ ہوئے تکلیف پریشانی ذرا برابر بھی کا چیز نہ ہوئے پھر یہاں سمجھ لو کہ یہاں دنیا نہیں مارا اس سے ہاں میں دنیا کے اندر جنت دوڑا اور دنیا کے اندر جنت نہیں آسکتی دنیا کے اندر جنت آنو محال ہے ٹھیک ہے نہیں اس گنو یہاں ہے کہ دعا کرنے چاہیے اللہ تبارک و تعالی نہ جڑا یہ سبب میں دستائیں تمنہ انہ ورغور کرنے چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی وہ وعی ذات ہے کہ جڑی مارا انہ دلہ انہ تکلیفہ انہ پریشانی انہ غمہ تو ہمنا دور کرنے لئے اللہ تبارک و تعالی سمنا میں سکھی رکھے ہمنا میں سکھی رکھے سب ناجیت بھی جڑا بھی ہیں اللہ سب سکھ مرکھے غمہ اندر پریشانی اندر تکلیفہ تو اللہ آرہ کرنے محفوظ رکھے اللہ دنیا کی زندگی بھی بہتر کر رہا ہے اور آخرت کی زندگی بھی بیماری بہتر کر رہا ہے وصل اللہ وصل اللہ مالا نبی محمد وعلا آلہ وصحبی وصل اللہ جزاک اللہ خیر جڑا ساتھی دیکھ رہا تھا خالد گجر صاحب بہتر بھی جتنا ساتھی ہیں محمد زمان صاحب جتنا بھی میں کمر نہیں پڑھا کیونکہ توجہ گالدارو ارشاد کشمیری جتنا بھی ساتھی ہیں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر اگر اس میں میری نگلہ مکہ مقصد کی گالہ دائیس نظام دوسرا تقلیب شیئر بھی کریو سانجی اومی حجر کا اندر برابر شریک ہو جائیں اور تم میری حجر کا اندر برابر شریک ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ